ہیلو فرینز رومی کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کھچڑا کی ریسیپی اسے محرم کے موقع پر نومی یا دسمی تاریخ کو بنائے جاتا ہے ہمارے ہاں اسے محرم کی دسمی تاریخ کو یعنی کی یومی آشورہ کو بنائے جاتا ہے اور اسے مٹن کری یا چکن کری کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے دو تہائی کپ چنہ دال ایک گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ رہی ہوں جو وزن میں لگ بھگ 133 گرام ہے ایک گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب میں چنہ دال کو دو تین پانی سے بلکل اچھی طرح سے ساکھ کر کے کوکر میں ڈال دوں گی جس میزرنگ کپ سے میں نے چنہ دال لیا تھا اسی کپ سے میں اس میں دو کپ پانی ڈالوں گی اور ہائی فلیم پر تین سے چار سیٹی آنے تک اسے پکاؤں گی جب تک دال پک رہا ہے تب تک میں چاور لے لیتی ہوں میں نے اس مک سے ایک مک زیرہ باسمتی رائس لیا ہے اور اسی مک کے حساب سے میں پانی بھی لوں گی زیرہ باسمتی رائس میں خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا پلوہ بہت اچھا بنتا ہے ادھر دال پک چکا ہے دیکھیں بلکل گل گیا ہے کچھ زیادہ گل گیا ہے چار سے زیادہ سیٹی لگ گیا تھا آپ تین یا چار سیٹی ہی لگائیں اب ایک دیکھ چی میں ون بائی فورت کپ سے میں دو کپ اس میں ریفائن وائل ڈالوں گی دیکھ چی آپ کوئی سا بھی لے لیں تیل کے گرم ہو جانے پر اس میں میں لمبائی سے باریک کٹے ہوئے دو پیاس کی بریانی ڈالوں گی اسے برستہ بھی کہا جاتا ہے بریانی ڈالتے سے میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس میڈیم پر گرم ہو تو آپ اس میں پیاس ڈال دیں اور پھر اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے تلیں فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بریانی بلکل گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو بس فٹا فٹ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور پیاس کو ایک سائٹ کر لیں گے اور پھر اسے کسی بھردن میں نکال لیں گے بچے ہوئے تیل میں دو سے تین ٹیبل سپون پیور گھی ملا دیں گے اگر آپ کے پاس پیور گھی نہیں ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں اس کی جگہ دو تین ٹیبل سپون آپ ریفائن وائل ہی ملا دیں اب گیس کا فلیم آن کر کے تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو جانے پر اس میں میں کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی کھڑے مسالوں میں چار لانگ چار چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی دو تیج پتہ سیاہ زیرا چکر پھول اور دو الائچی کا ٹکڑا ہے کھڑے گرم مسالے جب چٹکنے لگیں گے تب میں اس میں پانی ڈالوں گی جس مک سے میں نے چاول لیا تھا اسی مک سے پانی ڈالوں گی میں نے ایک مک چاول لیا تھا اور دو مٹھی الگ سے چاول لیا تھا تو میں دو مک پانی ڈالوں گی پلاؤ یا کھچڑا بنانے کے لیے پانی ہمیشہ چاول سے دگنا لیں اسے پرفیکٹ پلاؤ بنتا ہے اور اب اس میں میں دیر ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی نمک بہت زیادہ نال ہے اگر نمک زیادہ ہو جائے گا تو پھر اسے کم کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر کم ہے تو آپ گرم پانی میں نمک گھول کر کے اس میں ملا سکتی ہیں اب ڈھکن لگا دیں گے اور پانی اُبلنے دیں گے پانی اُبلنے لگا ہے تو اب میں دھو کر چھنی میں چھنے وے چاول کو اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی اور اب اس میں میں تین سے چار ہری میٹس کو بیچ میں سے چیرہ لگا کر ڈال دوں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہری میٹس نہیں ہے تو نہ ڈالیں اور اب اس میں ایک نمبو کا رس نچوڑ کر ڈال دوں گی اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے ایک بار پھر سے اسے اچھی طرح سے چلا کر کے ڈھکن ڈھک دوں گی اور اُبلانے تک گیس کا فلیم ہائی پر رکھوں گی اس کے بعد میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ تک اسے پکنے دوں گی چار منٹ ہو چکے ہیں تو میں ڈھکن کھول کر دیکھ رہی ہوں دیکھئے پانی پورا سوک چکا ہے لیکن چاول ابھی تھوڑا کچھا نظر آ رہا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ چاول آرام سے گل جائے گا اسے ایک دو بار ہلکے ہاتھوں سے چلا لیں گے اور گیس کا فلیم لو کر کے پھر سے اس میں ڈھکن لگا دیں گے دو تین منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھئے پانی بلکل سوک چکا ہے اور چاول بھی گل چکا ہے دیکھئے تو اب میں اس میں ڈال ڈال دوں گی ڈال کو اُبالتے سمیں میں نے ڈال میں نمک نہیں دیا تھا چاول میں بھی میں نے ڈیر ٹیبل سپون نمک دیا تھا تو اب میں ڈال کو پورا اچھی طرح سے چاول کے اوپر بچھا دوں گی اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اُلٹ پُلٹ کر دوں گی چاول میں جو نمک تھا وہ ڈال میں اپنے آپ جذب ہو جائے گا اور اب میں اس میں سوکھا فوٹ کلر بچو بچ ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون دودھ ملا دیں اور اب اس کے اوپر میں بریانی یعنی کی بریستہ ڈال دوں گی ڈھکن کو پلٹ کر کے ڈھکن کے اوپر تھوڑا سا میٹھا تر ڈال دوں گی یہ بہت ہی سوشبودار ہوتا ہے اس لئے اس کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں یہ میں نے کلکتہ سے مگوایا تھا تھوڑا سا اس میں کیوڑا وارٹر بھی ڈالیں گے کیوڑا ایسنس چار پانچ بند سے زیادہ نہ ڈالیں اب ڈھکن لگا کر کے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے چلے پر چار پانچ منٹ تک رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھتی ہوں بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے کھچڑے سے اب میں ہلکے ہاتھوں سے اسے تھوڑا سا اُلٹ دوں گی اُلٹ اُلٹ کر دوں گی اور اسے گرما گرم صرف کروں گی ضروری نہیں ہے کہ کھچڑا صرف محرم میں ہی بنائیں آپ کا جب دل چاہے اسے بنائیں اور میٹ کے ساتھ اسے انجوائے کریں فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اپنا فیڈ بیک کمنٹ شکشن میں ضرور دیں کھچڑے کے ساتھ آج میں نے مٹن اور آلو کا کلیا بنایا ہے میں یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی تھانکس فور وچنگ موسیقی موسیقی